اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئکان پر کلک کیجئے گا مجھ کو رہائی دے بھی دو اب تو مجھ سے خیدہ خانی بھی تھک چکے ہیں انصاف ملا بھی تو بیس سال بعد اور یہ پہلا معاملہ نہیں ہے کہ انصاف کے لئے اتنا طویل عرصہ گزرا ہی کئی مرتبہ دیکھا گیا کہ بے گناہی ثابت کرتے کرتے عمر گزر جاتی ہے انسان کی زندگی ہوتی ہی کتنی ہے اور اگر زندگی کا سنارہ وقت محض انصاف کے انتظار میں گزر جائے تو اسے کیا کہا جائے گا ایک بار پھر اسی طرح انصاف کو تھوڑا تھوڑا مرتے بھی دیکھا گیا دہشتگردی کے الزام میں تقریباً 127 نوجوانوں کو سورت شہر میں گرفتار کیا گیا گزرات کا وہ مشہور شہر جو کپڑوں کے لئے جانا جاتا ہے آخر سورت کی ایک عدالت نے سبھی 127 نوجوانوں کو باعزت بری کیا انصاف ملتے ملتے پانچ چھے لوگوں کی موت ہو گئی اگر یہ کہا جائے کہ پانچ افراد نہیں مرے بلکہ ایک طرح سے انصاف کی موت ہو گئی ہو اسی سورت میں 20 سال فہلے 27 دسمبر 2001 کو راجسری نام کے چھوٹے سے ہال میں مسلم بچوں کے علمی میار علم حاصل کرنے کو لے کر ایک اجلاس رکھا گیا تھا اس اجلاس کے لئے ملک بھر سے ڈاکٹرز انجینئرز ایڈوکیٹس سائنٹیسٹ علماء حفاظ مفتی اکرام اور معاشرے کی اہم شخصیتوں نے اس میں شرکت فرمائی تھی لیکن جہاں ایک طرف مسلم سماج میں علم نہ ہونے کی بات کہنے والے اور مسلم معاشرے کو پچھڑا کہہ کر اتمنان کرنے والوں کو اس معاشرے کی ترقی شاید راس نہیں آ سکتی تھی پروگرام کے پہلے دن یعنی 27 دسمبر کی صبح تک تو سب ٹھیک ٹھاک تھا لیکن شام ہوتے ہوتے پولیس نے اس ہال کے چکر گھٹنا چرو کر دیا پہلے تو صرف پوچھتاج کا سبب بند آئے پھر رات کے بارہ بجے پولیس نے ہال میں آرام کر رہے 127 افرادوں کو یعنی تمام لوگوں کو گرفتار ہی کر لیا اور الزام لگایا کہ یہ سی وی کا پروگرام ہے اور پھر میڈیا کا زہر اللہ پروپوگنڈا شروع ہوا پھر صبح شام ٹی وی پر پروگرام ڈیبیٹ چلنے لگے اور سرکیاں چلنے لگی کہ آتنگوادی دہشتگردوں کے کاموں کو انجام دینے کے لیے مقصود سماج کے لوگیں کٹا ہوئے تھے بہت ہی اہم اور سوچنے کی بات ہے کہ معاشرے کی تعلیمی بیداری علمی میدان میں بچوں کو کیسے آگے بڑھائے جائے کیونکہ ہر کوئی جانتا ہے اور اکثر مسلم معاشرے میں علمی تنظل پر کئی ساری کمیشنوں کو بھی واضح کیا ہوا ہے کہ مسلم معاشرے تو دلیتوں سے بھی پچڑا ہوا ہے ملک کی کچھ اہم شخصیتوں نے اسی درد کڑن احساس کو لے کر تعلیمی بیداری تعلیمی میار کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے اسی ایک فکر کو لے کر بیٹھے ہوئے تھے پر کہتے ہیں کہ جب کوئی کسی ذہنیت سے متاثر ہو کر یعنی پرواغرہ سے کرست ہو تو اسے کیا کہہ سکتے ہیں اس سے بڑھ کر ایک بات یہ بھی ہے کہ اس میں کسی کو بھی سیمی نام کی تنظیم کے بارے میں معلومات ہی نہیں تھی اور نہ اس تنظیم سے کوئی واسطہ تھا پر کہانیاں اس دیش میں ویسے بھی بنائی جاتی ہیں جب جب کسانوں کو خلستانی پاکستانی بتایا جاتا ہے تو پھر یہ تو محض مسلم نام ہی کافی تھا خیر 127 افرادوں کو گرفتار کر جوڈیسل کسٹڈی میں پندرہ دن بھیج دیا گیا جہاں انہیں مختلف طرح سے تکلیفوں کے دور سے گزرنا پڑا ظلم سطن کی داستانے رقم کی گئی جھوٹے الزامات کو قبول کرنے کے لئے دباؤ بنایا جانے لگا جس چیز سے کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ان تمام باتوں کا اقرار کرنے پر ستائے جانے لگا پولیس حراست کے پندرہ دن امتحان والے گزرے پھر بڑو دا ناڈیا ڈالگ الگ جیلوں میں بھیج دیا گیا میڈیا میں خبریں ابھی بھی چل رہی تھی کہ پولیس کو بڑی کامیابی دہشتگردوں کا بڑا گروہ پکڑا گیا ملک بھر سے معاشرے میں علم کی شما روشن کرنے کا خواب لے کر صورت پہنچے ڈاکٹرس انجینئرس اقلہ حقوات ظلمہ اور بھی بڑی شخصیتوں کو جیل کی اندھیری کوٹڑیوں میں دیش کی سرکچہ کے نام پر ڈال دیا گیا لیکن کہتے ہیں علم کی خوشبو کو زیر بند یا قید نہیں کیا جا سکتا تمام نے جیل کو ہی انیورسٹی اور مدرسہ بنا لیا اور جو جسمیں ماہر تھا اس نے دوسرے کو اپنا ہنر اپنا علم سکھا دیا براک نمبر ایک سو چوبیس علم کا گہورہ بن گیا گرفتاری کے دو مہنے بعد دو ہزار دو کے تاریخی مسلم کشف فسادات ہوئے جیل میں بھی سڑکوں پر چلنے والی گولیوں کے آوازیں آتی تھی گرفتار جیلوں میں آنے والوں سے دل دہلا دینے والی داستانیں سنائی جاتی تھی فسادات کے مد نظر تمام عدالتوں کو بند کر دیا گیا کوئی سنوائی نہیں مولانا آتاور رحمان وزدی صاحب نے تمام ساتھیوں کی ہمت دارز بنایا پھر عدالت کی کاروائی چلتی رہی کچھ کو زمانت ملی کچھ مر گئے آخر انصاب کو پہنچتے پہنچتے بیس سال گزر گئے جنہیں زمانت ملی ان کی زندگی بھی بد سے بدتر ہوئی کیونکہ تاریخ کے لیے تمیلناڑو ویسٹ بنگال کرناٹا کیرلا اور دیگر ریاستوں سے کئی دنوں کا سفر تیہ کرنا پڑتا تھا کاروبار ختم ہوئے نوکریہ چلی گئی آزمائش کی کشتی میں سبھی سوار تھے ایک دوسرے کو ہمت سبر کی تلقین کرتے رہتے خاص کر ایڈوکیٹل تاف اور حالی شیخ کا اہم کردار رہا جنہوں نے سبھی کے گھر والوں کے ہمت حوصلہ دیا وقت گزرا زندگی گزری اکثر لوگوں کے بال سفید ہوئے آخر کار چھ مارچ دو ہزاری کیس کو چیف جوڈیسل میجیسٹریت امید دوے نے سبھی ایک سو ستائیس کو بائزت بری کیا یو یہ پی اے کے تحت جو مقدمہ درج کیا گیا تھا صورت پولیس کو اس کا اختیار ہی نہیں ایسا عدالت نے کہا اور آگے یہ بھی کہا کہ سیمی کے میمبر ہونے کا جو الزام تمام افرادوں پر لگایا گیا تھا پولیس ثابت ہی نہیں کر سکی جن کتابوں کو بتا اور ثبوت تکھٹا کر عدالت میں پیش کیا گیا انہیں اوبجیکشنیبل ثابت نہ کر سکی خیر بری ہوئے زندگیوں کو انہیں عدالت جیل کے اطراف گزار کر اب آنکھوں سے خوشی کے آنسو آئے بھی تو کیسے آخر یہ کیسی آزادی ہوگی جس کی زندگی کا سنرہ دور عدالت اور جیل کی پرچھائیوں میں گزرا کیا واقعی سے انصاف کہا جائے گا آج کے دور کے پس منظر میں جہاں تمام محکموں پر عدلیہ انتظامیہ ہر جگہ پر سنگھی ویچاردارہ کا تسلط ہونے کی بات کئی جا رہی ہے یقیناً گجرات جس کا نام سنتے ہی فساد قتل و غارت یا یوں کہیے کہ گجرات موڈل یاد آتا ہو ایسے دور میں بیس سال بعد ہی سے ہی اس فیصلے کو امید کی کرن تو کہہ سکتے ہیں پھر بھی دل نہیں مانتا کہ بے گناہی ثابت کرنے کے لیے بیس سال لگا دیا جائے ان زندگیوں کا ان کی بیوی بچے والدین آخر کیا انسانیت جذبات احساس کی کوئی قدروں کی امت نہیں بیس سال بعد ہی سے ہی پر آج بھی کئی ایسے نوجوان جیلوں میں بند ہیں جنس کی زندگیاں اس سے بھی آگے جیلوں کی ساندیری کوٹریوں میں گزر رہی ہے صرف گزر نہیں رہی بلکہ آج زمائی شو میں بیٹھ رہی ہے دوسری طرف مسلم معاشرہ بے حسی کا شکار ہو چکا ہے بے حس ہو چکا ہے اس کا احساس مر چکا ہے اب جلد رمضان آ رہا ہے اب تو رمضان کے معنی ہی بدل دیے گئے ہیں صرف رسم زندہ ہے روح کب کی نکل چکی ہے کبھی ان نوجوانوں کے لیے ہمارے ہاتھ دعاوں کے لیے نہیں اٹھتے جن گھروں کے افراد جیلوں میں بے گناہی کی سزا کٹ رہے ہیں ان کے گھر والوں کی قیفیت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا پورا رمضان سوائے سیر تفریقے کچھ نہیں عبادت نماز تراہیوی میں دو آسو ان قید خانوں میں سسکتی زندگیوں پر نہیں گرا سکتے اس معاشرے سے امید ہی نہ کرے تو بہتر ہے خیر آج تمام کو باعزت رہا کیا گیا جھوٹے الزام میں بیس سال گزر گئے یہ کہتے ہوئے کہ کوئی لوٹا دو میرے بیتے ہوئے دن اتحاد نیوز دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی